ہسٹری آئے کے پیارے دوستو السلام علیکم میں ہوں فہیم جرال ناظرینِ گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا پرسرار جگہوں سے بری پڑی ہے اور اس میں ایسی بھی بہت زیادہ مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے دیکن وہ اپنے خونے کا وقتاً فوقتاً احساس دراتی رہتی ہیں جیسے کہ جن، بوت، پریت، آسیب، چڑھے لیں وغیرہ اور اسی طرح پورا سیب مقامات بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جو نوے انسانی کے لیے ڈر، خوف اور بحشت کی علامت ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی چند ایسی ہی جگوں کے بارے میں بتائیں گے جس کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کے رومٹے کھڑے ہو سکتے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ تحمل کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے دی تو ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین اگرامی سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کا اسلام آباد سے ملنے والی ایک پرسرار گار جو شاہ اللہ دیتا کے نام سے منصوب ہے اسے پرعصیب جگوں سے جانا جاتا ہے اسلام آباد سے دریافت ہونے والی ایک قدیم گار جسے شاہ اللہ دیتا کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اس کو بھی پرعصیب جگوں میں جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ سات سو سال پرانی ہے اس گار میں یا اس گار کے قریب رہنے والے بہادر افراد بتاتے ہیں کہ گار کی دیواروں سے عجیب اور غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسا کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں سیاہوں کے مطابق اس طرح کی آوازیں زیادہ تر رات کو آتی ہیں یہ اسلام آباد کے سیکٹر ڈی ٹول میں واقع ہے چنانچہ وفاقی در حکومت کے لوگ اکثر یہاں پہ آتے رہتے ہیں لیکن رات کے پہر یہاں جانے سے سب کتر آتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی شخص یہاں کا وزٹ کر چکا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ناظرین اکرامی اسی طرح لاہور کے قریبی شہر شہوپورا کے قریب قلعہ شہوپورا پاکستان کے پرسرار مقامات میں شامل ہوتا ہے یہ قلعہ مغل چینشاہ جانگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا بعد میں سیکھ حکمران اور برطانوی دور حکومت بھی یہاں پہ رہش رکھی ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھی اور اب یہ قلعہ ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ہی بری حالت میں ہے لیکن کوئی اس کی تعمیریں نہ کرنے میں تیار نہیں اور نہ ہی کوئی اسے درست کرانے کی حمد رکھتا ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکہوں اور شہزادوں کی روحیں آتی رہتی ہیں مقامی افراد کے مطابق کئی عرصے تک اس قلعے میں رہنے والی شہزادی اور ملکہوں کی روحوں اب بھی یہاں رہی ہیں اور وہ غیر مطلقہ افراد کی موجودگی کو سخت ناپسند کرتی ہیں گزشتہ سال اس قلعے سے ایک پورسرار لاش ملی تھی یہی وجہ ہے کہ لوگ اس قلعے کے اندر جانے سے بھی کبراتے ہیں ناظرینِ گرامی ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کی آبادی اور عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں ہیں جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پورسرار واقعات سموئے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام بون رانی بھی ہے جسے شہرِ روغان کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ موجود پہاڑوں میں سینکڑو گار بنے ہوئے ہیں لیکن ان گاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بلکل خاموش ہے گونڈرانی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر زیلہ لس بیلا میں واقع ہے یہ شہر قدیم قصبہ بیلا کے شمال میں بیس کلومیٹر پر موجود ہے مہرہین کا حیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود گاریں بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کی تھی اور وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھی ان گاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے گئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں برطانوی دور میں یہاں پہ پندرہ سو سے زائد گار موجود تھے لیکن مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے انگنت گار مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور اب تقریباً صرف پانچ سو گار باقی ہیں بلوچستان میں واقعہ اس شہر روغان کے بارے میں یہ مشور ہے کہ یہاں جن یا بدروحیں موجود ہیں یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں ندیوں میں رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پہ حملہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ سال دوزار چودہ میں یہاں سے گزرنے والے غیر ملکی سیاہوں پر اسی مخلوق نے حملہ کیا تھا جس کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا تھا ناظرین اگرامی اب آپ کو شہر قائد یعنی کراچی کے پرسرار مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی جنات کا ڈیرہ ہے یہ مقام مہاٹا پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے شہر قائد میں سیاہوں کی تفریح کے مرکز کلیفٹن میں بنا یہ بنا خوبصورت محل مہاٹا پیلس ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہ خوبصورت محل سن 1927 میں ہندوستان کے مشہورت مارواری تاجر رائے بہادر شیورتن مہاٹا نے تعمیر گرویا تھا شورتن مہاٹا کی اپنی اہلیہ سے محبت کی نشانے کی وجہ سے مہاٹا پیلس کو دوسرا تاج محل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مہاٹا پیلس اور تاج محل کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہے کراچی میں واقعہ اس محل کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پہ برطانوی دور سے معفوق الفطرت اشیاء کا قبضہ ہے نوٹس کیا گیا ہے کہ کبھی پیلس کی روشنیاں خود با خود مدم اور تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی غیر معنوس قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسا اکثر چاند کی چودھویں رات کو ہوتا ہے اور کئی لوگوں نے باقاعدہ خیول نماء انسان اس محل میں گھومتے ہوئے دیکھے ہیں انہی وجہات کی بنا پر اس محل کو پاکستان کے پرسرار ترین مقامات میں شامل کیا جاتا ہے اس لیے کہ پیارے دوستو اسی طرح کراچی کا چکھنڈی کا قبرستان بھی ان علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں کوئی بھی سورج گروپ ہونے کے بعد اکیلے جانے کی حیمت نہیں کرتا کیونکہ یہ قبرستان بھی ایک پر آسیب مقام بتایا جاتا ہے چکھنڈی بہت ہی دل فریب طرز تعمیر کی قبروں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے اڑائی کلومیٹر سے زائد رقبے پہ پھیلا یہ قبرستان مہرحین کے مطابق کچھ قبریں سولوے عیسوی میں بنائے گئی تھی چھ سو قبرز مسیح میں تعمیر کیے جانے والے اس قبرستان کے مطالب یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پہ بوت پریت اور جنوں کا سایہ ہے اور بدروہوں کا مسکن بھی ہے اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے سے قدراتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق چکھنڈی کے اس پرسرار قبرستان کی مختلف قبریں خود با خود جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم بھی ہو جاتی ہیں جبکہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کو قبرستان میں چیہنے اور چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں ناظرین گرمی شمشان گاڑ جہاں ہندو اپنے مرنے والوں کی چٹا کو جلا دیتے ہیں اس سے مطالب مشہور ہے کہ جن لوگوں کو یہاں اپنے مذہب کے مطابق نظر آتش کیا جاتا ہے ان میں اکثر کی روحیں بٹکتی رہتے ہیں ایسا ہی حطرناک شمشان گاڑ پاکستان کے مشہور شہر حیدر آباد میں بھی واقع ہے یہ شمشان گاڑ اڑائی سو سال پرانا ہے اس شمشان گاڑ کے گارڈز کا کہنا ہے کہ غروب الافتاب کے بعد اکثر کئی بچے یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کیٹ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہ بچے نا جانے کہاں سے آتے ہیں اور ساری رات یہاں کھیلتے رہتے ہیں اور طلوعی آفتاب سے پہلے کھیل ختم کرنے کے اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں شاید اس خوفناک داستان کی وجہ سے دن تو کیا رات کو بھی کوئی اس شمشان گاڑ میں جانے کی حمت یا جسارت نہ رکھتا ہو ناظرین گرامی صبح سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب میں گورک ہل سٹیشن واقع ہے یہ صبح سندھ کا بلند تری مقام ہے اور سمندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی فٹ کی بلندی میں واقع ہے آب و ہوا کے لحاظ سے اسے مری کا ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے گورک ہل سے بھی پورسرار باتوں کو منصوب کیا جاتا ہے یہاں پر آنے جانے والے انسان عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں سیاہوں کو ایسے انسانوں کی جلک دکھائی دیتی ہے جن کو وہ بالمانس سے تشبیح دیتے ہیں اس عجیب و غریب مخلوق کا قد کاٹ انسانی مخلوق جیسا بتایا جاتا ہے جبکہ اس غیر مری مخلوق کا جسم پوری طرح بالوں سے ڈکا ہوا ہوتا ہے نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں انسان نما بل مانس دیکھے جانے کی دعوی کیے جا رہے ہیں جی تو ناظرین اگرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسا ہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے اگلی ویڈیو تک اپنے دوست عہیم جرال کو اجازت دیں اللہ حافظ